حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایجی سی ایسی کا جو مین پارٹ ہے وہ تو آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ مین پارٹ ارگینک کمیسٹری ہے اب بات یہ ہے کہ پہلے جو ہم پارٹ رہے تھے وہ کیا تھا تو کمیسٹری جو ہے نا وہ ابھی تو آپ ایسے نہیں ہوتا بات یہ لیوز میں آکے آپ یہ دیکھتے ہو کہ کمیسٹری جو ہے وہ ڈیوائیڈ سی ہو جاتی ہے آپ کے پاس فیزیکل کمیسٹری آ جاتی ہے انورگینک کمیسٹری آ جاتی ہے اور اورگینک کمیسٹری آ جاتی ہے ادھر آپ فیزیکل انورگینک کر کے نہیں پڑتے فیزیکل اور ان آرگینک کا نہیں ہم ذکر کرتے بس ہم بڑھا دیتے ہیں جو چیپٹر سیلیبس اور اسی طرح سیلیبس میں آرگینک کمیسٹری اب اس آرگینک کمیسٹری سے ہم کیا سیکھتے ہیں فیزیکل کمیسٹری کی اگر میں بات کر بھی دوں چلیں کہ فیزیکل کمیسٹری کیا ہے تو فیزیکل کمیسٹری جو ہے اس میں آپ کے پاس یہ والے ٹاپکس آ جاتے ہیں اٹومک سکچر آ گیا بانڈنگ آ گیا ٹھیک ہے الیکٹرالسز آ گیا ریڈاکس ریاکشن آ گیا یہ والے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تو ہم دیوائیٹ نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ فیزیکل ہے یہ ان آرگینک ہے ہم صرف کہتے ہیں کہ یہ جواب بھی ہم پڑھنے والے ہیں یہ آرگینک ہے ٹھیک ہے نا تو اگر یہ آرگینک ہے ایک سکیند دیں بس مجھے جی اب یہ اگر آرگینک کیمیسٹری ہے ہمارے پاس تو آرگینک کیمیسٹری جو ہے ہماری وہ پانچ چھے جیسوں سکس پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہم پارٹس میں کر کے اس کو پڑھ رہے ہوں گے کیا پیٹرولیم اینڈ پیول سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں اس کے بعد الکینز اس کے بعد الکینز کربکسلک ایسٹس آپ نام سے ہی وہ ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا میکرو مولیکیوٹس ٹھیک ہے تو یہ سکس ٹھنگز ہیں ٹاپکس ہیں سب چپٹرز ہم کہہ جو ہم نے اس سال انشاءاللہ ارگینک کیمیسٹری میں پڑھنے ہیں تو ارگینک کیمیسٹری میں آگے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ ریفینیشنز ہیں تو وہ ارگینک کیمیسٹری کیا ہے سورسی اپ نیچرل ارگینک کمپاؤنٹس ارگینک کمپاؤنٹس اینیملز اینڈ پسل پیول ٹھیک ہے اگزیمپل اپ سنثیٹک کمپاؤنٹس انکلوڈ پلاسٹک ڈیٹرڈنٹس اینڈ موڈرن میڈیسٹری ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ہم نے ادھر وہ کرتی کہ آپ آگے آئے تو کچھ اور دیفینیشنز کو دیکھیں تو ہمولوگس سیریز ہوتی ہے اس کی کیا ہے تو ہمولوگس سیریز جو ہوتی ہے it is a family of organic کمپاؤنٹس with same جنرل فارمولا same فنکشنل گروپ similar کیمیکل پراپٹیز اچھا جنرل فارمولا کیا ہے فنکشنل گروپ کیا ہے یا بھی آگے آگے آپ کو ہم بتائیں گے گبرانہ نہیں آپ ٹھیک ہے same فنکشنل گروپ similar کیمیکل پراپٹیز the پراپٹیز پراپٹیز of میمبر of homologous series show gradual change with increase in molecular mass example melting and boiling point viscosity flammability ٹھیک ہے یہ end of definition آپ نے نہیں لکھنا یہ یا لکھا گیا ہے یہ homologous series کی definition ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں آگے melting and boiling point viscosity and density increases in molecular mass due to increase in intermolecular forces ٹھیک ہے claimability decrease increase in molecular mass ھیک ہے example of homologous series کیا ہے ھیک ھیک excuse me ھیک 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 sorry جی تو homologous series کی examples کو دیکھیں تو جو ہم نے دیکھا کہ alkane alkane alkohol carboxylic acids esters جو ہیں اس سب کے سب جو ہیں وہ formologous series ہے ٹھیک ہے کیونکہ homologous series is a family of organic compounds compound to alkane to alkane ھیک family organic compound کی alkane bhi ہے alcohol bhi ہے carboxylic acid bhi esteril bhi ہے ٹھیک وہ فنکشنل گروپ جو کہ آپ کہتے ہو کہ ایسا سیٹ اپ ایٹمز جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس ہمولوگر سیریز سے تعلق رکھے گا اور اس کے یہی یہ کیمیکل پروپٹیز ہوں گے اور جن کمپاؤنڈز کے سیم فنکشنل گروپ ہوتے ہیں سیمیلر کیمیکل پروپٹیز اچھا ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز آر ارگینک کمپاؤنڈز کنٹینڈ اونلی کاربن اور ہائیڈروجین ایپ فنکشنل گروپ کی میں ایک اور بات کرتا چلو کس سیٹ اف ایٹمز ہیں اگر کہ یہ فنکشنل گروپ جو ہے وہ سیٹ اف ایٹمز ہے ایک سیکنڈ کہ یہ فنکشنل گروپ جو ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ الکین کے فنکشنل گروپ کی بات کریں الکین کے تو الکین کا فنکشنل گروپ سی بانڈ سی ہوگا مگر اسی طرح ہم بات کریں کہ الکین کا فنکشنل گروپ کیا ہوگا تو سی ڈبل بانڈ سی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس فنکشنل گروپ ہے اگزیمپل میں ایک اور دوں آپ کو یہ آپ کے پاس ایک ہائیڈرو کاربن کپاؤنڈ ہے جی اب اس میں آپ کے پاس ٹین قسم کی کے فنکشنل گروپ پریزن ٹین کون سے ٹین ہے ایک الکین کا بھی یہ فنکشنل گروپ کس کے لئے ایک سیٹ اپ فیملی کے لئے یہ ایک الکین کا ہے یہ ایک الکین کا ہے یہ سی ڈبل بانڈ او او اے جو ہے یہ کاربکسلک ایسیڈ کا ہے تو یہ آپ سب جو ہے وہ پڑھیں گے ارگینک کمپاؤنڈ کے جو ابھی ہم کمکنسٹی بھی ہیں آگے آتے ہیں تو اسومرز کیا ہوگی تو اسومرز آر کمپاؤنڈ which has the same molecular formula but different structures structure formula different but molecular formula same ٹھیک ہے it's like اسومرز basically آپ ایسے سمجھیں کہ کان جو ہے آپ کا کان یہ کان میں رائیڈ والا کھنچوں یا لیٹ والا کھنچوں بات تو ایک ٹھیک ہے درد آپ کو ہوگی آپ کو خوصہ بھی آئے کان کیوں کھنچیں ہیں آپ رو بھی بڑھیں شاہ تو بس اسومرز بھی کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے اس کا molecular formula بھی ایک ہی but structure different یعنی کہ میں بھی ایک ہی ہوں میں ایک ہی ہاتھ سے آپ کا کان کھنچوں لیکن میں یہ سوچوں کہ میں آپ کا اب یہ میرے اوپر ٹپنڈ کرتا ہے کہ میں آپ کا دائیں والا کھنچوں میں بائیں والا کھنچوں تو اسومرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بنائیں گے اسومرز اور اسومرز بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ای لیولز میں بھی آپ کو اسومرز پیپر میں بنانے آتے ہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگری بات یہ کریں کہ اسومرز بلانگ اور بات کرتے ہیں unsaturated اور saturated compounds یہ تھوڑا سا introduction ہے ابھی پیٹرولیم والا پارٹ شروع نہیں ہوا جاتا یہ تھوڑی سی وہ چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے آگے اس کے سب topics پر نسبہ انٹروڈکشن ہے unsaturated اور saturated compounds وہ ہوتے ہیں unsaturated compound وہ ہوتا ہے an organic compound which contains carbon to carbon double اور triple bond saturated compound ہے organic compound which contains carbon to carbon unsaturated وہ compound ہے جس کے اندر carbon double bond یا carbon triple bond ہے اور saturated وہ ہے جس کے اندر carbon to carbon single bond ٹھیک ہے basically آپ کو اس سے کیا پتا چلا کہ unsaturated compound جو ہے وہ alkynز ہے آگے پڑھیں گے آپ روڑ بھائی اور یہ alkynز ہے پڑھیں گے کہ کیسے alkynز ہیں ٹھیک ہے ہم آگے آتے ہیں اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ным موسیقی 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 جیسے آپ نے الکینز کو دیکھا اسی طرح آپ الکائل اس کو الکائل الکائل کیا ہے چھوٹی بات جنرل فارمولا الکائل کا cn h2n plus 1 ٹھیک ہے جنرل فارمولا n کیا ایک نمبر ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے 4 لے لو n is 4 تو کیا فارم داؤگا c4 h 9 ٹھیک ہے 2 into 4 2 is 8 plus 1 9 c4 h 9 8 لے لو 3 لے لو c3 h7 ٹھیک ہے الکائل گروپس کو آپ represent کرتے ہیں by r ٹھیک ہے یہ اس کا symbol ہے ٹھیک ہے اب جو الکائل ہے جو الکائل اب جو الکائل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے الکائل گروپس ہوتے ہیں کمپاؤنڈ گروپس ہوتے ہیں they they do not represent a homologous series but only represent part of the molecule یہ کوئی homologous family کو نہیں سموکا رہے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک part of compound کو represent کار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے انشاءاللہ ابھی آگے سفر بہت نمبا ہے آپ ایک چیز دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اس کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اچھا جی یہ آپ نے دیکھا کہ اب بات ہم نے کاردی کارگینک chemistry divided into seven نہیں یہ six ہیں بلائیں اس کو اس نہیں لکھ جی جی وہ کو بلائیں عمر کو six parts میں divided ہوتا ہے ٹھیک ہے six کون سے parts ہیں ہم نے بتا دیا already petroleum and fuels alkane algenes alcohol carboxlic acids and macromolecules ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں petroleum and fuels بسم اللہ رحم ڈی there are three main fuels that you need to be familiar ڈی ڈی coal natural gas petroleum جو جو جیدہ استعمال ہوتے ہیں coal سے آپ بسلی پروڈیوز بھی کرتے ہیں coal power plants دھر میں بھی آپ باربیکیو زیرا کریں دوسر میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں کول کول کے کافی زیادہ جو ہیں وہ uses ہیں ٹھیک ہے natural gas بھی عوض استعمال کرتے ہیں کچن میں ٹھیک ہے petroleum ڈاڑیوں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں جب آپ زمین سے آپ نے oil لکھا ٹھیک ہے وہ crude oil ہوتا ہے ٹھیک ہے crude oil جو ہوتا ہے وہ نہ استعمال کے قابل ہوتا ہے نہ وہ کرنا چاہیے اور crude oil وہ گندہ ہو اس کے اندر impurities بھی ہوتی ہیں بہت ساری بہت گندہ اچھا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو refine کرنے کے لیے ہم اس کی fractional distillation کر دیتے ہیں اور وہ کدھر ہوتی ہے oil refining کسی نے دیکھی دور سے بھی گئی دیکھی ہمارا علاقہ تھا گاؤ میں total oil نکلا تھا کھانے ادھر oil refining تھی ہمارے گاؤ میں تو کیا تھا کہ وہ oil refining کچھ ایسی تھی کہ وہ main GT road پر نکلتی تھی اس کا ایک رستہ تو ہم اگر گاؤں جائیں تو ہم ادھر سے اس کے oil refining کے بیچ میں سے جاتے تھے تو جس سمانے میں وہ تھی تب میں بہت چھوٹا تھا مجھے اچھی طرح یاد نہیں بٹ جب میں بڑا ہوا جب میں نے کھلا پترولیم کے بارے میں پڑا اور بڑا ہو چکا تھا اور oil refinery بھی اپنا کام سارا سمیٹ کے دار جا رہی تھی کیونکہ جتنا انہوں نکال 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 دیا بس تو وہ فریکشنیٹنگ oil refinery میں ہوتا ہے اور اس کا ایک فریکشنیٹنگ ٹاور ہوتا ہے فریکشنیٹنگ کالوم ہوتا ہے اس میں وہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اب اس کا پروسیس کیا ہے وہ پروسیس آپ کو آنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو crude oil ہے اس کو heat کرتے ہیں 450 celsius کے temperature سے ٹھیک ہے اور جو crude oil ہے اپنے ہائے temperature پر وہ ویپر ہو جاتا ہے ویپرائز crude oil جو پیٹ 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 کیونکہ آگ نیچے لگی ہے تو نیچے سب سے زیادہ ہوگا اوپر ہلکا ہوگا جیسے 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 اوپر جاتے رہے وہ اس کا تیمپریچر جو ہے وہ ڈکریز کرتا رہ جاتا ہے ویپر جو ہے وہ کولم کے آگز کرتے ہیں اور اتنے جتنے وہ کول ہو جاتے ہیں اور وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ فریکشن کول کنڈینس ایڈ کنڈینس اب ایک چیز آپ نے ایک چیز میں اتنے اس میں اس کا بند گیا کام آپ نے نکال اس کا اگلے کا بند گیا آپ نے اوپر سے نکال تو یہ ایک پورا کولم ہوتا ہے جو کہ یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس سائٹ سے ہیٹیڈ پروڈ آئل ڈالا آپ نے اس کو ہیٹ کیا وہ اوپر گیا اوپر گیا اوپر گیا اوپر گیا اوپر پہلے فیو آئل آپ نے نکال دیا ٹھیک ہے کیا نکال دیا فیو آئل جب آپ نے نکال دیا تو آپ نے دیکھا کہ فیو آئل کے بعد آپ نے ہیٹنگ آئل نکال کیا ہیٹنگ آئل کے بعد آپ نے ڈیزل نکال دیا ڈیزل کے بعد آپ نے enfim نکال پیرافن کے لپی جی کے سلینڈرز بھی ہوتے ہیں آپ کو دیکھا اور بالکل جو ریزیڈیو بات جاتا ہے اس کا ریزیڈیو 350 ڈگریز سلسی 350 ڈگریز پر وہ جو ہے وہ ریزیڈیو بات جاتا ہے اب اس کے یوزیز کی بات کریں تو بھئی ریزیڈیو جو ہے ساتھ یوزیز لکھے میں ہیں بچیمنٹ فر روڈز اینڈ روپس روڈوں میں جو بچیمنٹ ڈالتی ہے اس کے لیے ریزیڈیو استعمال ہوتی ہے فیول اور جو ہے یہ شپس کے لیے استعمال ہوتا ہے پاور سٹیشنز میں ہیٹنگ آئل سینٹر ہیٹنگ میں گھر کی ڈیزل جو ہے وہ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے بسز میں لاریز میں ٹرکوں میں ٹیرافین جو ہے وہ ائرکرافٹ کا فیول ہے پیٹرول جو ہے آپ کی گاڑیوں میں ڈلتا ہے آم کیونکہ آج تو اتنا مہنگا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد سونار کی دکان پر ملے گا چھوٹی چھوٹی بارٹیوں میں چھوٹی چھوٹی ملکل چھوٹی چھوٹی بارٹی ٹھیک ہے LPG جو ہے وہ بارٹل گیس ہے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اب آپ نے ادھر ایک ٹرینک دیکھا اچھا میں آپ کو ٹرینٹ ہو گیا آپ کو آپ نے دیکھا آپ کے پاس ریفائنری گیس ہے آپ کے پاس گیسولین ہے آپ کے پاس میپسہ ہے آپ کے پاس ڈیزل آئیل ہے آپ کے پاس فیول آئیل ہے آپ کے پاس لبلیکیٹنگ آئیل ہے آپ کے پاس پچھوٹی مل ہے اب آپ نے یہ دیکھا آپ کے پاس 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 پاسก پاس پاس بھی جب آپ نیچے سے اوپر جائیں اوپر سے ایک جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ کارڈن چینج جو ہے کام ہو رہی ہے لکھنا نہیں ہے بلٹنگ پوائنٹ کام ہو رہا ہے ٹیمپریچر بھی اوپر جائے تو کام ہوتا ہے ویسکوسٹی بڑھ جاتی ہے بھی بڑھ جاتی ہے لکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک جو ہے وہ ٹرینڈ بھی ہے اس میں آپ کے فریکشنیٹنگ کولم میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے دیکھا اوپر جائیں تو مولیکیوز سمال ہوتے ہیں یہ لکھا ہے نا اوپر جہاں پر یہ ایرو بنا رہا ہے لو بولنگ پوائنٹ بیری بولٹائل فلوز ایزیلی اگنائٹس ایزیلی نیچے جا رہے ہیں جب تو لارج مولیکیوز ہے ہائے بولنگ پوائنٹ vینٹ بوائنٹ ڈالی والٹائل ڈالی والٹائل ڈالی والٹ آر میٹر ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آگے آتے ہیں تو بات کریں گے ہم Use of Petroleum Fractions تو وہ ہم نے ایدھر بھی دیکھ لی ہے تو ایدھر بھی دیکھ لیتے ہیں پیٹرول جو ہے وہ گاڑیوں میں دلتا ہے نیپ تھا جو ہے وہ as a feed stock for the production of wide range of organic compounds paraffin is used as fuel for heating and cooking for aircraft diesel as fuel for diesel engines lubricating oil as lubricants and as a source of polishing waxes کیلی بلا زمان وہ علی نہیں bitumen for making road saps ٹھیک ہے اچھا ہم ادھر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہمارا پیٹرولیم and fuels سیکشن اب ہم آگے آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ہم الکینز الکینز الکوہولز جب کریں گے تو ہم کچھ ریاکشنز کو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب وہ ریاکشنز دھیر سا رہے ہیں ابھی او لیولز میں آپ کی کام ہے اے لیولز میں آپ کو ارگانک کمیسٹری کے کچھ چالیس ریاکشنز یاد کرتے ہیں اے ایس اے ایس اے ٹو اے ایس ٹھیک ہے تو ابھی سے یہ تو بسکلی یہی ریاکشن ہے تو آگے آگے کوئی نئے ریاکشن تو نہیں آ رہے یہی ہیں بس زیادہ تھوڑا سا کامپلیکیٹ کر کے انہوں نے دے دی ہیں تو بچے جو ہیں وہ ہمارے گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گھبرانا نہیں ہے تو ہم آگے آتے ہیں اور ایک ریاکشن کی ہم بات کرتے ہیں یہ ایسے ریاکشن ہے جو الکینز کا بھی ہوتا ہے الکینز کا بھی ہوتا ہے الکھول کا بھی ہوتا ہے تو اب میں جب الکین الکین الکхаول کراہوں گا تو میں یہ ریاکشن نہیں کروimmt Morgen میں ابھی ہی یہ ریاکشن کرواём гم ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ اس کو ہجانا ختم کارگو ٹھیک ہے وہ کون سا ریاکشن ہے کمپسیشن بچہر انٹینرل کمپسیشن انجن کا نام سناو کمبسٹن کیا ہوتی اچھا اس کا پھر آپ کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کمبسٹن کیا ہوتی آپ نے اچھی بات کی آپ نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پریزنس اف اکسیجن میں برن گر ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کہا کمبسٹن کمبسٹن جو ہوتی ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ اور انکمپلیٹ ٹھیک ہے کمپلیٹ کونسی ہوتی ہے اٹھیکس پلیس ٹیس دو ٹیکس ٹیکس پلیس ڀ لوگ ٹھیک ہے ٹ چیز ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ٹیس 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 ٹین ٹیس 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 ٹ've ٹیس ٹیس limited supply of oxygen ٹھیک ہے understood ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھ لیا آپ نے اچھا اب جلدی 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 پرید ہو گیا اچھا یہ آپ اس میں لکھ رہے ہیں آپ کا جو یار اس کا کیا پرابلم ہے میں اس کو دیکھے آپ کہتے ہو الکینز 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 الکہولز کری آؤٹ کمبسشن ٹھیک ہے ہو گیا سمجھ آگئی اچھا الکینز کا دیکھ لو کیا ہے reaction الکین کا دیکھ لو الکاہول کا دیکھ لو ٹھیک ہے الکین کو پہلے دیکھتے ہیں الکین کو پہلے دیکھتے ہیں چھ4 پلس اوٹ کیا کمبسشن ہوگی تو کیا بنے گا بیلنس کرنے ہوگی تو ادھر 2 لگا دیں گے اور ادھر بھی 2 لگا دیں گے سی فور ایچ کیا آہاں نہیں نہیں پتہ ہے سی فور ایچ ٹین پلس ایچ ٹین ہی ہوتا ہے نا پلس پائیو ایچ ٹو اوکسیجن بیلنس ہے وہ 2008 999 پر 13 تو 13 اوور 2 لگا دیں گے ٹھیک ہے ٹھرٹین کیوں نہیں لگائیں گے ٹھرٹین اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ٹھرٹین انٹو ٹو ہوگے ٹھرٹی سکس بن جائے گا اور میں ٹھرٹی سکس اوکسیجن ہو رہے ہیں ادھر پر ٹھرٹی سکس اوکسیجن ہو جائے ہیں میں ٹھرٹی سکس اوکسیجن ہو نہیں جائے ٹھرٹین میں آئے اچھا الکینز کو دیکھو CH کیا CH2 plus O2 CO2 plus H2O 3 3Y2 ٹھیک ہے C4 H8 plus O2 CO2 plus H2O ٹھیک ہے بیلنس کریں تو ادھر 4 آجے گا ادھر بھی 4 آجے تو ادھر 8 9 6 ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپ کے پاس الکین کا یہ کمپلیٹ کمپسٹن ہے اچھا یہ کمپلیٹ کمپسٹن کر آرہا بھی ان کمپلیٹ کی بات پہ نہیں کی یہ کمپلیٹ کمپسٹن ہے تو الکین کی بھی کمپسٹن ہے اسی ہو الکین تو الکول کی بھی اسی طرح ہوگی تو میں الکول کی نہیں کرا ٹھیک ہے آگے اتنی دفعہ ہم نے کر رہی ہے کہ آپ کو خدا جائے گی اب بھی بھی کریں گے او لیو لوڈ میں بھی اس میں بھی کریں گے ایس میں بھی حالات جو ہے نا وہ ایس میں بھی کروا رہا gehen اس کا آجھا ان کمپلیٹ کمپسٹن کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ پریزنس آف آکسیجن کم ہوتا ہے لیمیٹیڈ سپلائی آف آکسیجن ہے اس کی ٹھیک ہے اب اس لیمیٹیڈ سپلائی آف آکسیجن سے یہ ہوتا ہے اور وارٹر نہیں لکتا ٹھیک ہے تو آپ جب انکمپلیٹ کمبسچن کریں گے انکمپلیٹ کمبسچن کریں گے تو لیمیٹیڈ سپلائی اف آکسیجن ہے تو آپ کے پاس یہاں تو کاربن باندھ رہا ہوگا کاربن مونو اکسائیڈ باندھ رہی ہوگی آیڈروجن گیس باندھ رہی ہوگی ٹھیک ہے کچھ سمجھ آئے اچھا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بتا سکھیں گے لیکن ہم نے یہ کہا کہ ایک سکتے ہیں انکمپلیٹ کمبسچن میں آپ کے پاس کاربن بھی باندھ رہا ہوگا آپ کاربن مونو اکسائیڈ بھی باندھ رہی ہوگی ایچ ٹو بھی باندھ سکتا ہے ایچ ٹو او وارٹر بھی باندھ سکتا ہے پر کاربن ڈائی اکسائیڈ نہیں بنے گی کیوں نہیں بنے گی کیونکہ آپ کے پاس اکسیجن کام ہے یار اکسیجن کام ہے تو کام چیز بنے گی ٹھیک ہے انڈیسٹوڈ ہو گیا یہ جو کاربن باندھ رہا ہے نا یہ کاربن مولیکیول ایٹم نہیں باندھ رہا یہ کاربن ان دہ فارم آف سوٹ ہے ٹھیک ہے یہ کاربن جو ہے وہ سوٹ ہے سوٹ کیا ہو آپ اون پر دیکھیں کبھی کبھی کالک سی لگ جاتی ہے اندر تو وہ جب آپ اتارتے ہیں تو کالک جب اجرتی ہے تو وہ بیسکلی کیا ہے کاربن ہے وہ سوٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ والی کاربن بھی باندھ سکتی ہے ٹھیک ہے اگزیمپل دے دیتا ہوں جدی سے دو سی ایچ فور پلس او ٹو انکمپلیٹ کمبسچن ہے سی او پلس ایچ ٹو او بنا دیا ثری بائی ٹو ٹھیک ہے سی ٹو ایچ فور پلس ٹو او ٹو ٹو سی او پلس ٹو ایچ ٹو او ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس انکمپلیٹ کمبسچن کی آگے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کمبسچن ادھر جو ہے وہ ختم ہم ادھر اس کو انڈ کر دیتے ہیں اور اگلی چیز پر جو آتے ہیں تو اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے اگلی چیز پر جو آتے ہیں اب ہم اصل کام کی طرف آتے ہیں اصل بات کرتے ہیں اور وہ ہے جو ہے وہ ہے ایل کینس کی جو مین سورس ہے وہ کیا ہے آپ کی کروڈ آئل ٹھیک ہے کروڈ آئل ایل کینس جو ہے وہ ہم نے پہلے جیسے سیچولیٹڈ اور انسیچولیٹڈ کی بات کی تھی تو ایل کین جو ہے وہ آپ کا سیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے سیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربن کیوں ہے سیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربن اس لیے ہے کیونکہ it has کاربن ٹو کاربن سنگل بان ٹھیک ہے اور names end with an ٹھیک ہے ایل کین کے نام میں ہمیشہ آخر میں ane an آئے گا ٹھیک ہے جنرل فارمولا اس کا cn h2n ٹھیک ہے 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 مولیکلر میس یہ بات جو ہے ہی چھوڑ دیں یا آپ نہ دکھیں اس پر سوچیں بھی نہ آجاتا گمناہی نہ تو بھی چھوڑ دیں تو پانچ پوائنٹس آپ کو میں نے الکین کے بتا دی اب میں آگے آتا ہوں تو الکین کے ریاکشنز کی بات کروں تو الکینز جو ہے وہ تین قسم کے ریاکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے کمبسٹن ریاکشن سبسٹیٹوشن ریاکشن اور کریک ٹھیک ہے کمبسٹن ریاکشن ہم نے کر لیا میں ایک پر دوبارہ نہیں جا رہا سبسٹیٹوشن ریاکشن پر ہم ڈیریکٹ جمپ مارتے ہیں اور سبسٹیٹوشن ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں جی سبسٹیٹوشن ریاکشن ہی ہوتا ہے کہ الکینز ریاکشن 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 اور برومین جو بھی ہے اندر پرسنس آف یو بی ریز اور سن لائی تو گیر مکشور آف خلورو الکینز لائی جو سبسٹیٹوشن ای ون نیسے سبسٹیٹوشن جو سبسٹیٹوشن ریاکشن امید زیادہ hissر جو سبسٹیٹوشن آف مکشور اور HCL بنا اور CH2 CL2 CH2 CL2 CL2 کے ساتھ ریاکٹ کیا دوبارہ اور HCL پلاس CHCL3 بنا اور CHCL3 CL2 کے ساتھ ریاکٹ کیا اور HCL پلاس CLCL4 بنا یہ چاروں ایک ویژنز آپ کو بائی ہارٹ یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو اس کی سبسٹیٹیشن ریاکشن کی ڈوپ پوائنٹس لکھنے گی آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ پیپر میں آتے ہیں لازمی آتا ہے اور یہ O لیویلز میں بھی آتا ہے سبسٹیٹیشن ریاکشن اور A لیویلز میں بھی آتا ہے اور اس میں یہ چھے مارکس کا قویسچن آتا ہے سبسٹیٹیوشن ریاکشن کا ٹھیک ہے انشاءاللہ ڈیٹیل آپ باقی اس میں پڑھیں گے سبسٹیٹیوشن ریاکشن آپ توازیت میں بس یہ ایک سلائیڈ ہے اگلا ریاکشن دیکھیں اگلا ریاکشن ہے کریکنگ کریکنگ سن لے پہلے پھر لکھئے گا کریکنگ جو ہوتا ہے it is a process جس میں آپ long hydrocarbon change جو ہے آپ کے پاس اس کو آپ بریک کر دیتی ہیں چھوٹی change ٹھیک ہے مطلب کیا ہے آپ کے پاس C20H42 کا ایک compound ہے ویار C20H42 کا compound اتنا بڑا ہے آپ کہتے ہو یار اتنا بڑا میں نے کیا کرتے ہو آپ اس کو چھوٹا کر دیتے ہو آپ اس کو breakdown کر دیتے ہو smaller ٹھیک ہے کیوں آپ اس کو smaller compound میں کیوں کرتے ہو یار دیکھو C20H42 آپ purpose ہے آپ کا A ٹھیک ہے آپ کا ایک purpose ہے آپ اس کے لئے استعمال کر دیتے ہو ٹھیک ہے اب آپ کو چاہیے تھوڑا سا آپ کو چاہیے سمجھو آپ کو 10 molecules چاہیے C20H42 کے آپ بنا 100 رہے آپ کو چاہیے 10 آپ باقی 90 کا کیا کرو گے ضائع ہو جائیں گے تو آپ کہتے ہو کہ یار اس کو بریک ڈاؤن کار دیو ٹھیک ہے ان کمپاؤنز میں بریک ڈاؤن کار دو جو کے زیادہ ضرور آپ اس کو پیٹرول میں کر دے دیو آپ کا پیٹرول مان جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو آپ اس کو اس کے لئے بریک ڈاؤن کر دیتے ہو اور جو جو ہے cracking جو ہے it also produces جب cracking ہوتی ہے تو alkane بھی produce ہو سکتا ہے alkene بھی produce ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لکھ لیں جی جی لکھ لیں اس کو conditions کیا ہے اس کی it is a process in which pip-prime heavier fraction of fluid oil pass over catalyst AL2O3 اور SiO2 at 500 جی لکھ لیں ٹھیک ہے آپ cracking کرتے ہو آپ alkane بھی بنا آپ نے alkene بھی بنا اور بھی کچھ چیزیں بنے گی وہ کیا بنے گی آپ hydrogen gas بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے cracking سے آپ hydrogen gas بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کے لکھوں اچھا موسیقی 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 اوکے اچھا نہیں چھوڑ بلیک کر دی یہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ہائیرو کاربن تھا اس کی آپ نے جب کریکنگ کی تو آپ نے اس سے الکین بھی بنا لیا اور ہائیرو جن گیس بھی بنا لی ٹھیک ہے دکھئے گا اس کو کوئی اگزیمپل سوچو بڑے بچے ہو کوئی اگزیمپل سوچو کہ کریکنگ کی اس کی کیا اگزیمپل ہوگی یہ سوچیں آپ یہ بھی میں نے بتانی ہے سی ٹوینٹی کی اچھ پورٹیٹو ابھی میں نے ذکر کیا تھا آپ نے اس کی اگزیمپل بدا دی ٹھیک ہے سی ٹوینٹی اچھ پورٹیٹو کی ہم کریں کریکنگ تو ہم اس سے الکین بنا دی ٹھیک ہے سی سکس اچھ پورٹین بنایا اور بکیا ایک الکین بنا دی چی فورٹین اچھ ٹوینٹی ایٹ ٹھیک ہے اس سے ہم بہت چیزیں بنا سکتے ہیں اگزیمپل اگر آپ یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اب سی ٹو اچھ پورٹ بناو اور سی ایٹین اچ تھرٹی ایٹ بناو ٹھیک ہے پتہ کیا اچھا ہوگا کہ آپ جب اس کو توڑو تو آپ بیچ کی چیز بناو جو بھی کمپاؤنڈ بنا رہے وہ تقریباً آ دیا ٹھیک ہے تک کہ ایک مناسب سا ہو لگے تین کمپاؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں جتنے مردی دے لے بناو دس بناو دس نہیں بنیں گے کیا بنانا ہے لیکن c4 h8 بناو بناو pluç c6 h 12 بنائیں pluç c 10 ایچ ٹھونٹیٹو ٹھیک ہے تین بنا جی ہے اب ایک اور کمپاوند لو سی تھرٹی ایچ سکسٹیٹو اب ہائیڈروجن گیس بنا کر جی ہائیڈروجن گیس جی اب اچھے بچے ہو بڑے اچھی بات کی سی تھرٹی ایچ سکسٹی پلاس ایچ اچھے بچے ہو آپ نے آسان دری کار چی کہ سی تھرٹی ایچ سکسٹی پلاس ایچ بڑے گیس بڑے گیس بڑے گیس بڑے گیس ن بڑے گیس اس کے علاوہ بنا سکتے ہو سی تھرٹی ایچ 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 پلاس ٹو ایچ ٹھیک ہے بڑے گیا ن یہ پلاس ہے صوری ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے سی ٹھرٹی ایچ فورٹی ٹو ایک کمپاؤنڈ لیا سی ٹھرٹی ایچ سکسٹی ٹو ایک کمپاؤنڈ لیا اور آپ نے اس سے بہت سی اس سے آپ نے یہ تین بنا لیے اور ادھر یہ دو بنا لیے اس سے آپ اور بہت چیزیں بنا سکتے ہیں پر ہم اکتی بات نہیں ٹائم گنس چیئنٹس ہیں اگے اٹھو ٹھیک ہے اچھا اوکے یہ وہی کچھ اگرامپل ادھر بھی کے معنی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم آگے آتی ہیں الکینز کا کام ادھر ختم ہوا اور الکینز کی طرف آتی الکینز کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ الکینز جو ہیں وہ سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہیں کیونکہ ان کے اندر کاربن ٹو کاربن لیکن الکینز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہیں کیونکہ کاربن ٹو کاربن ڈبل ڈبل ڈ ٹھیک ہے فنکشنل گروپ کاربن ٹو کاربن ڈبل 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 ڈ ٹھیک ہے اور نم اڈبل ڈبل ڈبل ڈل ڈبل 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 lo نیم ایک بادک lined پڑک ان کے پڑی تاتے مرمی یا شکریب تو یاد ہی نہیں ہے اس پڑک ان کے پڑک اپو ٹھیک ہے؟ ایسا سراپ ہوتا ہے نا 3 کاربن 4 کاربن یہ پینٹ یہ ہیکز یہ ہپٹ یہ آٹ ٹھیک ہے؟ الکین جب آجے گا الکین میں نیتھین ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیم انڈنگ این ہے تو الکین میں میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ایکزین ہپٹین اگر آپ نائن کاربن ٹھیک ہے؟ آپ کو نظر عجیب سے آ رہے ہوں گے اچھا اب بات کریں اگر ہم ٹھیک ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ الکین کی بات کرونا بھے الکین کی بات کرونا بھے الکین کی بات میں جب کرتا ہوں تو الکین کی نیم انڈنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ این این ہے تو میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پنتین ہگزین ہپٹین پوپین ٹھیک ہے؟ اسے آپ پوپین پروپین پروپین میں اسی گل کر رہے تھا کہ جی یہ سین ایسٹو انسہ جنرل فارمولا نیم این این ایک ہے ون کاربن میتین ٹو کاربن ایتین ٹری کاربن پروپین فور کاربن بیوتین فائیو کاربن پینٹین سکس کاربن حیکزین سیون کاربن ہپتین ایٹ کاربن آکتین نائن کاربن نونین ٹین کاربن ٹیکین ٹھیک ہے امپریس نہیں ہونا میں جاد کر گیا ہوں ٹیک ہے سکس سیون کاربن تک آپ سے پوچھا جاتا ہے ایٹ نائن ٹین ٹی لیون ٹی لیون ٹو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے لیکن پیپر ریکوائرمنٹ نہیں ہے الکین کی طرح ملٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ہیٹ افیجن وسکاوسٹی جو ہے وہ انکریز کرتی ہے بائن بید انکریز ان کاربن چین لیند ٹھیک ہے الکینز کی پرفورم تفولنگ ریاکشن کمبسشن ریاکشن اور ایڈیشن ریاکشن کمبسشن ریاکشن ہم نے کر لیا پہلے ایڈیشن ریاکشن کی بات کریں تو ایڈیشن میں ہیلوجینیشن ہے ہائیڈروژینیشن ہے ٹھیک ہے ایڈیشن پولیمرائزیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹیم ہائیڈریشن ہے یہ سٹیم جو ہے یہ ہائیڈریشن ہے ٹھیک ہے ہائیڈریشن ہے ٹھیک ہے اوکے اب بات کریں آگے تو ایڈیشن ریاکشن مدھ ہیلوجینز یہ لکھیے گا ٹھیک ہے ایڈیشن ریاکشن مدھ ہیلوجینز اس میں کیا ہوتا ہے الکین جو ہے وہ ریاکٹ کرتی ہے سی ایل ٹو کے ساتھ یہ سی ایل ٹو ہے یہ بی آر ٹو ہے بی آر ٹو ہے ٹو لکھئے ایڈریشن ہے ٹھیک ہے سبسکرپ ایکوز سلوشن او برومی جو ہے جو ہے ایکوز برومین is added to the alkene then the orange brown color disappears instantly any compound with C double bond C bond will compound C double bond C bond will react with bromine in a similar way reaction used as a test to distinguish between saturated and unsaturated compound if an organic compound causes a color change it is saturated if it does not it is not okay ٹھیک ہے carbon to carbon double bond if it is in that solution what will happen if it is color change if it is unsaturated carbon to carbon double bond then color change brown to colorless if carbon to carbon single bond then no color change will not okay next is hydrogenation alkene reacts with hydrogen and alkane create okay temperature 150 degrees celsius and catalyst is nickel okay not nickel this reaction happens with any molecule containing carbon to carbon double bond okay it is also called reduction hydration reaction which is steam which is ethene reacts with steam 300 degrees celsius 65 atmosphere pressure phosphoric acid catalyst استعمال کر کے اور وہ الکہول پروڈیوز کر رہا ہے تو ہائیڈروجینیشن کا ریکشن جو ہے وہ الکہول اس کے بعد کا دیکھیں یہ ہے ایتھین نے آپ کے پاس وارٹر آیا ایتھنال بند گیا ایتھنال کیا ہوتا ہے ایتھین جو ہے وہ سی ٹو ایچ فور پلس ایچ ٹو او گیوز اس سی ٹو ایچ پائیو او ایچ ٹھیک ہے یہ لبھی لکھ لیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی پتہ کیا کریں لکھیں نہ پکچر لیں پکچر لیں اس کی کیا کریں اس کی کچھ نہیں لیا آپ نے لے نا میں آپ کا اس کی بھی لے لوں اس کی تو وہی چلا دے چلو کچھ نہیں لے لے ایس کی پتہو لے دی اچھا اب اگری چیز جو آتی ہے وہ ایڈیشن پولیمرائیزیشن ہے اپنے پکچرز فون بیک دیکھیں کوئی چیز تھی جو کہ نوٹس طرح لیٹڈ تھی اس میں ابھی بعد میں آتی ہے اگری چیز جو آتی ہے وہ ایڈیشن پولیمرائیزیشن کیا ہوتی ہے یہ بھی ایڈیشن ہے نا اس کا تو ایڈیشن پولیمرائیزیشن یہ ہوتی ہے ایڈیشن رییکشن آف مونومرس سے ایک پولیمر بانتا ہے آپ نے بائیو میں بھی پڑھاؤ گا کہ مونومرز ہوتی ہیں وہ ملکے پولیمر بناتے ہیں ٹھیک ہے مونومر مولیکیولز مست کنٹین ایڈ کاربن ٹو کاربن ڈبل بار ٹھیک ہے ایتین سا جیسے پولی ایتین پولی ایتین کیا ہوتا ہے پولی ایتین کے پیش نہیں تو وہ کیا ہے ایڈیشن پولیمرائیزیشن پولیمر پروپین ہے پولی پروپین بیوٹین بولی بیوٹین ہپٹین پولی هپٹین ٹھیک ہے آکٹین پولی اکٹین آکٹین 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 آچہ آکٹین یہ دیکھیں The contents inside the square brackets indicate the repeating unit もの یہ جو ہے یہ جو ہے یہ hurts مونمار یا ریپیٹن یو ریٹا with the letter N indicating the total number of the monomer take notice of the fact that double bond has become a single bond ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اتھین میں double bond تھا اب یہ پولی اتھین میں single bond مانجا ٹھیک ہے یہ اتھائلین has two carbon atoms and four hydrogen the poly ethylene repeats structure has two carbon atoms none gain none loss ٹھیک ہے in conversion from اتھین to poly etھین molecular formula changes یہ لکھیں molecular formula changes mass remains unchanged empirical formula remains unchanged ٹھیک ہے صرف molecular formula change ہوتا ہے empirical formula unchanged mass remains unchanged ٹھیک ہے اچھا اب next thing is alcohol alcohol شروع کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم مسلمان ہیں ہم شراب نہیں پیتے ہم آئیتی میں شراب حرام ٹھیک ہے شراب نہیں پینی چاہیے شراب نوشی کو سختی سے اس پر پابندی لگنی چاہیے اور اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتی چاہیے ٹھیک ہے اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں تھا ٹھیک ہے الکول سے کہ وہ الکول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ذرا chemistry والے الکول کی بات کرتے ہیں پینے والے الکول کی بات پینے والا الکول بھی بیچ میں آئے گا ٹھیک ہے سیریس نوٹ پر شراب نوشی جو ہے وہ سختی سے حرام ہے اسلام میں اور پی شوٹنٹ کنزیوم جو کنزیوم کرتے ہیں وہ کوئی جو کہنے چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگنے اور اس کے علاوہ اگر ہم الکول کی بات کریں تو الکول اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ میٹیکل سائد افیکٹس بہت سیادہ ہے بندہ مار دیتی ہے ٹھیک ہے تو پلیز ٹھیک ہے الکول سے بات کریں تو یہalo ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیِب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو فورا ٹھیک کرنا چاہیے کیا ہے بھئی H2N plus 1OH ٹھیک ہے جے تو الکین کی نیم کی بات کریں اس کا کیسا ہوتا ہے اچھا نہیں سکتا یہ اس کا جنرل فرملاہ جہا C N H2 N plus 1 OH all L codes have the OH group and their names end with all ٹھیک ہے old example 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 carbon 6 carbon 7 carbon 8 carbon 8 carbon 8 name کیسا ہوتا ہے الکین کا نام ہے الکین کا نام جیسے اتھین ای ہٹا دو ای ہٹا دیا کیا ہو گیا ای تھے اول ڈال دو ایتھانال بان گیا C2H5O1 ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے all alcohols are neutral to litmus paper کوئی litmus paper شیپر پر کوئی وہ نہیں کچھ پڑھتا ہے مجھے ایتھانال کی مجھے ایتھانیل کی کی ایتھانیل مجھے آپ آپ آنی ڈیڈیشن یہ ہے ایڈیشن ریاکشن میں سٹیم کیونکہ کیا تھا کیونکہ کیا تھا کیونکہ کیا تھا وہ ہو رہا ہے انبالڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چیز ہے وہ کالی ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے وہ فرمنٹیشن فرمنٹیشن یہ ہے سب کو بتایا فرمنٹیشن کیا ہوتا ہے لیکن پھر میں ایکسپائن بہت کام ہے اور اچھا اچھا بس کام کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو پھر ہم اے ریولز میں ملیں گے انشاءاللہ اور آپ کو اے ریولز میں بیس ہتائیں گے ہم اس سے جب جی دیکھیں ایلیلز کے بارے میں بات میں ہے کہ ایلیلز میں آپ کو کیا ٹکس دیں ٹھیک ہے میرا بیو کچھ اور ہوگا آپ کا کچھ اور ہوگا پائے تو کسی اور کلاس میں بچہ بیٹھا اس کو کیا اور ہوگا ایلیلز کے بارے میں بیو تو میں کیا آپ کو ٹکنٹ دے سکتا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں بتا کہہ سکتا کہ اچھا ہے یا بڑا ہے ٹکس دے سکتا ہوں کہ کیا کریں آپ یہ ایلیلز میں اچھا سکور کرنے کے لیے اچھا کام کریں تو انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کو دیں جی تو آپ نے اچھا کام کی ضروراتیں آپ نے دیکھ رہی ہوگا فرمنٹیشن کے بارے میں ہمیں لکھا کہ ایک slow decomposition process ہے large molecules جو ہوتی ہیں smaller میں break ہوتے ہیں ethanol produced ہوتا ہے other alcohols are not produced using this method yeast resided to the sugar solution at 35 degree Celsius for several days in the absence of air anaerobic conditions anaerobic respiration کیا ہو چیز without oxygen کیا ہے تو ادھر بھی oxygen نہیں ہے تو anaerobic conditions چلائے ہیں enzymes yeast connected enzymes to convert the sugar into ethanol and co2 if temperatures increase beyond 40 degree the enzyme gets denature and speed of reaction decreases when concentration of ethanol reached around 15 percent yeast die and pulse drop alcohol is separated from the mixture but distillation ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو advantages high amount of energies or not ٹھیک ہمیں کوئی بوس زیادہ energy نہیں سستا ہے تکہ ہمیں بھی کر سستے ہیں ٹھیک ہے reneubal sources کوئی pollution نہیں ہے کوئی کوچھ نہیں ہے ٹھیک ہے disadvantages آجتا ہے slow process time گنگے policeman کام ۩ when ethanol concentration which is about 15% the yeast die and fermentation stop the products obtained or not ٹھیک ہے 15% تو آپ کے اثنال بنے گی تو yeast کی بچارہ مار گیا fermentation دوبارہ رو گیا گی تو پھر آپ دوبارہ yeast کو ڈالو گے اور تاکہ اور ملے تو time consuming مکسر مکس بی کانسنٹریٹر اور پیوریفائید با دیسٹلیشن ہیونگ ایکسٹر کارس پیسہ پیسہ سیوٹو پروڈیوز ہو رہا ہے سیوٹو کو کدھر کریں گے ٹھیک ہے اچھا دوسرا طریقہ جو ہم نے دیکھا catalytic hydration of ethene میں نے فرمنٹیشن پیلی کار گیا تو وہ یہ ہے کہ water can react with alkynes to make all kinds of alcohol this type of reaction conditions کے ہیں temperature 300 degrees 60 atmosphere pressure phosphoric acid جو ہے وہ اس آ 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 پیسہ یہ وہی چیز جو پچھے پکچر دیوی تھی جو بنایا ہوا تھا وہی جب ٹھیک ہے ایڈوانٹیجز کیا ہے نو بیس پروڈکس پروڈیوز ایتھنال کنٹیلی ایڈرزی پی جاؤ تلائی جاؤ ٹھیک ہے ایڈوانٹیز کیا ہے ہے ایڈوانٹیز کیا ہے چیز کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اور پیسہ پیسی تھکہ اگرі چیز جو آتی ہے وہ آلکوال ریاکشن ٹھیک ہے آلکوال ریاکشن ٹین قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک آلکوال کے ٹین ریاکشن ہوتے ہیں کمبسٹن اوکسیدیشن اسٹریفکیشن کمبسشن کرا چکے ہیں اوکسیڈیشن بڑھاتے ہیں ایلکوہول جو ہوتے ہیں اوکسیڈائز کرتے ہیں اوکسیڈیشن کیا ہوتی جی جی پڑھا بڑی ہے نا پڑھ کیا ہے ساتھ ساتھ پڑھیں اگر ساتھ اوکسیڈیشن کا کیا ہے بتائیں آپ ایسی کریں میں ویٹ کروں میں پھوشے بگیا جی آ رہا ہے چلو ایک بجے بتا دیا اگلی اگلا painter oil loss of electrons دو ہو گئے increase in oxidation인데 loss of Hydrogen oxidation یہ SENSE help me gain oxygen دے دئیے this is oxidation because alcohol molecule moves to hydrogen molecule then gain 1 heart ٹھیک when ethanol is heated heat édé under reflux heat édé under reflux کیا ہے it doesn't concern صرف لکھنا ہے heated or heated under reflux in the presence of an آپ نے یہ نہیں بتانا نہ آپ کو بتاؤنا چاہیے because requirement نہیں ہے میں بتا سکتا ہوں but آپ confused ہو جائیں گے A levels میں بھی یہ آتا ہے A levels میں دیکھیں گے کبھی اس کو دل کیا بتا دیں ٹھیک ہے when ethanol is heated or heated under reflux in the presence of an oxidizing agent ethanol is oxidized to ethanoica water is also formed oxidizing agents دو کسم گین acidified potassium diachromate 7 acidified potassium manganate 7 ٹھیک ہے potassium diachromate 7 کا color changes from orange to green potassium manganate کا purple to colorless ٹھیک ہے uses of ethanol used as a constant of alcoholic beverages such as wine and whiskey used used as a solvent in perfumes and aftershave lotions as it evaporates easily used as a solvent in medicines varnishes and paints used as fuels اچھا ہم نے اس کا تیسا reaction دیکھا تھا esterification تو esterification esters کی بات تو یہ esterification وہ ہے when alcohol جو ہے it is heated with carboxylic acid in the presence of catalyst ٹھیک ہے concentrated sulfuric acid ٹھیک ہے and ester is formed it is a reversible آپ کے پاس carboxylic acid اس سے آپ کا OH آتے ہیں اس سے آپ کا H آتے ہیں یہ OH OH ملتی ہیں تو یہ water بنا رہیتی ہیں ٹھیک ہے understood کچھ سمجھایا اچھا اچھا ٹھیک ہے example dv اے پروپانویک ایسیڈ ایتھنال پروپانویک ایسیڈ میں سے OH ایتھنال سے H یہ ملا اور شوں water ٹھیک ہے اور بنا کیا ایتھائیل پروپانوید اب یہ میمنگ یہ ester کا نام ہے ester کا نام کیسے آتا ہے ایتھائیل پروپانویڈ ایتھائیل کہاں سے آیا ایتھنال سے پروپانویڈ کہاں سے آیا پروپانویک ایسیڈ تو کیا آپ نے سیکھا ester کا پہلا پارٹ الگ دوسرا پارٹ نام کا کاربکس ایسیڈ ٹھیک ہے سمجھا گی گوڑ ہوگیا water بنا ٹھیک ہے یہ جو بنا COO یہ آپ کی پاس ester linkage ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے یہ آپ کی condensation react to water remover the OH from the COOH function groups react with the H from the OH function group to form water the carbon from COOH and oxygen from OH joined together to form the ester bond when naming the ester the alcoholic portion always comes first that is ethyl and the carboxylic portion comes second that is propanoid hence the ester ethyl propanoid یہ example لے لوں آپ کے پاس alcohol ethanol carboxylic acid methanoic acid ethyl ethanoid ethyl ethanoid ethyl methanoid propanol ethanoic acid propyl ethanoid butanol propanoic acid butyl propan hexanol butanoic acid hexyl octanol nonaic acid octyl nona nona no ethyl okay next thing is carboxylic all organic acids have the general formula c n s 2 n plus 1 c o o h all of them also have the functional group c o h and the name ends in o a o a o a o one jaysse ke one carbon methanoic acid two carbon ethanoic acid three carbon butanoic acid four carbon three carbon propanoic four carbon butanoic acid five carbon pentanoic acid six carbon hexanoic acid seven carbon heptanoic acid hexanoic seven carbon heptanoic acid eight carbon octanoic and it's wrong okay carbon acid are weak acids weak acid means slightly partially ionized okay carbon acid take place in the following reaction acid reaction esterification esterification water okay uses of esters perfumes solvents and flavorings okay okay metals no metals acid carboxy gas react with metal metals high in the electrochemical series to form metal salt and hydrogen gas okay example this is metal plus acid salt hydrogen base plus acid salt water carbonate acid acid carbon dioxide acid basis salt سے آپ کو دیکھیں وہ دوبارہ آگیا ہے ٹھیک ہے اگلی چیز ہے polymerization دیکھیں a lot of monomers join to form a polymer molecule a substance consisting of very large molecule made by polymerizing large number of polymers polymers all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymers okay diamond carbon atom macromolecules polymers is it polymers no it is not polymers okay macromolecules is it but polymers are not polymers polymers are usually organic molecules there are two main groups of polymers there are two main groups of polymers synthetic or man-made polymers natural polymers okay the formation of a polymer is called polymerization there are two main types of polymerization additional polymerization condensation polymerization this is it addition made from unsaturated monomers by addition reaction this this the monomers linked together to form a large molecule without the loss of any item polyethene is an addition for each monomer condensation polymerization linked together monomers to form a polymer with the elimination of small molecules such as both each monomer contains two functions these two monomers join together to form an amide link as shown it is used to make fibers which are then used to make clothing curtains sleeping sleeping bags fishing line and parachute nylon used to make fishing nets because it is lighter when wet and does not rot the disadvantage of using nylon for making fishing net is that it is non biodegradable non biodegradable means non biodegradable when a thing is what happens in your body this diacid plus diamine polyamide this monomer one diacarboxylic acid monomer two diamide this diacarboxylic acid diamide condensation سے بنا تو یہ ریاکشن یہ چیز بان گئی یہ جو آپ کے پاس بان گیا یہ amide linkage بان گیا amide linkage کیا ہوتی ہے یاد رکھی گا سی ڈبل پاونڈ او این ایچ اور ساٹھ ٹو این ایچ ٹو پانی بھی بنا ٹھیک ہے اچھا گوڈ کویسٹن یہ ڈبے کی ہیں یہ ڈبے کی ہیں یہ ڈبہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں لائنے کیوں یہ ایک لارڈج چین ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن چین ٹھیک ہے اب وہ میں ادھر کاربن 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 شو کرتا ہوں صفحہ ہی ختم ہو جانا ہے اب میں آگے دوار پر لکھنا شکریہ ٹھیک ہے تو ہم ایک ڈبہ بنا دیتے ہیں میننگ کہ یہ لارڈ چین ہائیڈرو کاربن چین ہے لارڈج کمپاؤنگ ہے میکرو مولیجیول ہے نا یہ ٹھیک ہے میکرو مولیجیول بہت بڑا ہے تو ہم ایک ڈبہ بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میکرو مولیجیول تھوڑی سی ایک اس کا پارٹ دکھا کے یہ ریاکشن کر کے ہم دکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بن گیا دیکھا ڈیر سارے اب میں یہ ہے اب میں یہ ایک امائیڈ لنکیج یہ دواری یہ تیسری یہ چوتھی چار امائیڈ لنکیجز میں نے آپ کو دکھا چھیک ہے ان آئے لانگ تیریلیل ان پولی ایسٹر سچ اسٹیلیلنٹو مونومرز پولیچز اسٹیلیلیں ہیں compan ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس لینکیجز شون ہے کیا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ وہی دبے ادھر بھی بند ہیں پروٹینز پروٹینز آر بیلڈ فرم مینو ایسید مونومرز دات آر جویند بائی آمائید لینکیجز مائید لینکز exactly like noylone but different use the first process جو پروٹین اس کا ہوتا ہے وہ وہ آگے دیکھیں یہ آپ کے پاس پروٹینز یہ ایک آمائید لینکے جا گی اور ساتھ بان گیا یہ جیسے آگے اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ایک دبائے دوسرے قسم کا دبائے تو تیسرے قسم کا دبائے یہ کیوں ہے کیونکہ یہ آمائید لینکے جب بنائے تو اس میں یہ پروٹین بنائے تو پروٹین میں ڈھیر سارے آمائید لینکز ہوتی ہیں تو یہ ڈھیر سارے مختلف قسم کے امائید لینکز جو کرنے کی بھی ادھر یہ ڈھپے آپ میں ڈیفرینٹ وہ ایسے باب امائید لینکز کے جوائن ٹوکے در بھوم ٹوکے در وایا کیا ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھ لیا کاربوائیڈیٹس کامپلیکس کاربوائیڈیٹس پیر فرم لارج نمبر سمپل شگر یونین در جوائنویر کننسیشن ہائیڈالس ستارج ہوگئے ٹھیک ہے یہ بنا آپ کے پاس ایک تھا آپ نے ایک کاربوائیڈیٹ دوسرا کاربوائیڈیٹ تیسرا آپ نے ایک یہ بنا دیا اور سارٹ وارٹمول کی اس سٹارج یہ دیکھیں اس سٹارچ ہے ٹھیک ہے فیٹس ایک فیٹی ایسر ایک گلایسرول ریورس پروسیس ٹھیک ہے کننسیشن فولیمریزیشن کی اس کی ریورس پروسیس ہائیڈالسیز ہے یہ بنا فیٹی ایسیڈز کاربوکسلک ایسیڈ ہے جو گلایسرول ٹائ آرٹ یہ بنا اور ایسٹر لنک کے جو آپ نے ادھر بنا دی یہ دیکھیں یہ کیا ہے فیٹی ایسیڈ یہ کیا ہے گلایسرول گلایسرول یہ کمبائن ہوئے تو یہ بن گیا ٹھیک ہے وارٹر بھی بنا ہے ساتھ بلکل ایچ ٹو او ٹھری ایچ ٹو او ٹھیک ہے تین بنیا نا ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے اور یہ ایسٹر لنک کی جاتے پاہ یہ در بھی دیکھیں ڈبے مختلف ٹھیک ہے یوسیز آف پولی ایتھین پلاسٹک بیگز پلاسٹک باٹل یوسیز آف پولی پروپین فود پیکجنگ روپس کارپٹس پولی کلورو ایتھین پلاسٹک شیٹس آرڈیفیجیل ایدھر ٹو ایٹھین پائپ گیٹر انسولیشن اور مائیس ہائیڈرالسیز ریاکشن لکھئے جی راہم دلکھئے کوئی جللی کوئی میں ایدھر ہی کوئی جللی لکھی لکھی ایم فور آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور آپ اس میں لکھ بھی لیا ہوگا مجھے سمجھا جائے کوئی جللی ٹھیک ہے ڈیرالسیز آپ نے دیکھا کہ جس ایمیقل ریاکشن بھیل کوئی کوئی ڈیرالسیز کوئی کوئی باند جللی ڈیرالسی جللل فرگمت انسولیشن آرڈیل آرڈیل آرڈیلیز آرڈیل آرڈیل فیڈینز، فیڈ، پاربویڈیٹس can be broken down into simpler units. ٹھیک ہے؟ اور باکھی بھی آپ دیکھ ستے ہیں کافی چیزیں ہیں لیکیمی ہیں ہمیں نیسر وارمیشتر سکر بھی ٹھیک ہوگیا تمہجھا گینا میں چیز میں آپ کو بتا گیا کہ بھئی کیمیکل ریاکشن ہے between a covalent باوند 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 covalent باوند 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 ایڈیلسی is basically the reaction with water ٹھیک ہے؟ باوند 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 لینڈ فل سائٹس پرابلم بتا دی ری سائیکلنگ پرابلم بتا دی نوٹس میں دیکھ لیتی ٹھیک ہے اچھا بیٹا اب بیٹا ادھر جو ہے وہ آرگانک کمیسٹری جو ہوتی ہے وہ تو ہو گئی ہے ختم ٹھیک ہے مگر ادھر کیا چیز ختم ہوئی ہے شو ختم کریں دراما ختم ٹھیک ہے اچھا مگر اکمیسٹری منزولیو دراما ختم اکمیسٹری میں آپ کو ممے بتایا تھا کہ اسومرز کی آओت اسومرز کی آؤتیا تھا اسومرز کی آؤتیا تھا اسومرز کی آؤتیا تھا اسومرز کی آئٹس لوگیسٹری لے تیمیاریو بہدی اس سے سام ولیكان بڈیانیو ساتھ رکھ Pawrouلا بہدیسٹری فارملا تو اب ہی آئیسومرز کی کچھ ایک سامپلز ہم کریں گے آپ کو ہم نیم گی کریں گے کچھ آئیسومرز کو کونس کو آئلکینز کو نیم کریں گے آئلکینز کو آئلکینز کو آئلکینز کو سب سے پہلے گی روٹس فور نیمگ آئلکینز لکھنے یہ لکھیا پیس تو اس کے باس اگر آپ نے یہ دکھ لیا ہے تو اب یہ لکھنے یہ آگے وہی کنٹینیوشن اوکے یہ رول آف آئلکینز ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے بات کی تھی prefixes کے ون کاربن کو ہم کیا کہتے ہیں میتھ کہتے ہیں ایتھ کہتے ہیں پراتھری میتھ فور بینٹھ پائٹھ ایک سکس سیمٹھ سیمٹھ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھتے ہیں اب جو نئی چیز آتی ہے وہ آئلکائل دیتا ہے آئلکائل پر جنر فارمولا ہوتا ہے ostsv قاسب اب لوگ اوک اور 1 کاربن ہوگا تو میںریتھائل ہو جائے گا 2 dahil 3 ہوگا وہ کیسے ٹھیک کس کو نیم کرنا ہے تو ہم اس کو نیمیں اچھنز مکہتے ہیں آپ کے پاس CH3, CH2, CH2, CH3, CH3 ہے پہلا رول ہمارا کو کیا تھا select the longest carbon chain longest carbon chain کو ہم سی ہے 1, 2, 3, 4, 5 اب longest carbon chain یہ چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں ایسے ہوگا اگر ہم اس کو بھٹا کریں numbering کریں number is the longest carbon chain from the end which is closer to the first branch اس کی numbering ہم یہاں سے کریں گے 1, 2, 3, 4, 5 جیسے ہم نے کھدے کی گئے اس کا نام ہم کیا کہتے ہیں یہ 2 carbon پر 1 branch ہے اور یہ 5 carbon تو اس branch سے ہو جائے گا 2 methyl pentane الکین ہے 5 carbon تو pentane branches ہیں ہمارے پر تو یہ branch ہے یہ branch ہے ٹھیک ہے تو 2 methyl pentane اس کا دھو گا وہ نام ہوں گا اب اس کو نیم کریں چاہتے ہیں یہ صرف میں ایسے آپ سے نیمنگ کروا رہا ہوں longest carbon chain اس کی آپ کو ایک اور نیچے نا اس کی آپ کو ایک ورشیٹ سے پروائیڈ میں کر دوں گا اس میں آپ نا خود اس کو نیم longest carbon chain دیکھ کے وہ کر سکتے ہیں اس کا نام ہو جائے گا 3 methyl pentane اس کا نام کیا ہو جائے گا نام کیا ہم دیکھی گیا آپ نے صرف کام بتانے سے اس کا نام ہو جائے گا 4 ethyl ethyl جو ہو جائے گا یہ 4 ہے نا تو اس کی پر 2 2 alkyl groups ہیں 2 alkyl groups ethyl ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 3rd پر ادھر 1 ہے یہ 3 methyl یہ 7 ہے تو 7 carbon کو ہم hept کریں تو 4 ethyl 3 methyl heptane ٹھیک ہے اسی سمیلرلی اس کو نیم کرو گے 3 ethyl 2 methyl pentane ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو نیم کرو گے 3 ethyl 2 2 dye methyl اب 2 2 dye methyl کیوں ہو گا کیونکہ ایک سائٹ پر ایک methyl ہے دوسری پر دو ہے تو یہ dye ہو گیا اب آپ پوچھو کہ ہم اس کو ethyl کیوں نہیں کہتے تھے ہم اس کو ethyl نہیں کہیں گے اس کو ethyl کہیں گے جو 7 ہو گئے ٹھیک ہے یہ 7 سمیل ہے تو یہ dye ہو گئے ٹھیک ہے ایسا ہو اگر CH3 ہو CH3 ہو CH3 ہو تو یہ try ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا 3 ethyl 2 2 dye methyl heptane ٹھیک ہے سپریلی سیم ایس اس دس اس دس ٹھیک ہے تو اسی طرح بہت سا اگزامپلز ہیں جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے worksheet دے دی جائے گے اس مطلب اسمرف اکٹوان اسمرز ہم نے بلدیا تھے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں اسمرز C5H12 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکتے ہیں C5H12 کے اسمرز C C 3 4 5 اسمرز ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس اسمرز بنے ہوئے ہیں اس میں ایک جو وہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے ہائیڈرجن شو نہیں کیا ہائیڈرجن آپ نے جب پیپر بنانے کو اسمرز جائیں گے ہائیڈرجن لازمی شو کرنے اب بھول گئے گا ٹھیک ہے پہلا بنگا پینٹین ہے پھر یہ دو ہیں 2 مثائل ڈیوٹین ہے 2 2 ڈائی مثائل پروپین سی سکس ایڈرجن فائل آسوماریز ہیں یہ ہیڈرجن 2 نیتر یہی بس آپ نے پریکٹس دیا ٹھیک ہے سی 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 اب الکینز کی نیمنگ آج تو نیمنگ آف الکینز کے دور ہوئی چیز ہے وہ یہ دکھئی چیز 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 اچھا کسی طرح اس کی نیمنگ کریں تو وہ کیا ہو جائے گی بھول کیا تھا بھول کیا تھا بھول کیا تھا بھول کیا تھا اچھا اچھا یہ اچھا یہ 3 پر ایک اتنی بڑی کیا تو یہ 3 پرو پائر اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 ایک 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 ان اس کی نیمنگ آج slows 3 ایس ایک ایس ایک ایک 1 این کیوں ہیں کیوں کہ یہ Carbon No. 1 کی پر 2 ڈبل بانڈ ہیں ادھر ہوتے تو یہ 4 این ہو جادا ہے ٹھیک ہے 3 میتھائل 2 میتھائل ہن این اس کو نیمنگ کریں تو 5 5 ڈائی میتھائل ہن این کیوں کہ اسی طرح 1 پر ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ بے شمار ایکزمپل اساملز اور پیلٹین C4H8 کی تین اساملزیں وہ یہ ہیں اس میں بھی سیملرحلل ہیڈروجن میں نے نہیں شو کیا اپنے ہیڈرزم شو کرنا ہوگا ٹھیک ہے پیپر بھی سی فائی ایس ٹین کے چھے پانچ آئیسومرز ہیں ٹھیک ہے الکول کے نیمنگ کی پاتھ کریں الکول کے نیمنگ بھی کیا ہوتا تو لانگسٹ کارپن چین مست کنٹین کارپن اٹیشت ویڈا فنکشنل ریل نمبر دلانگسٹ کارپن جین فنکشنل ریل نمبر دلانگسٹ کارپن جین فنکشنل ریل ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے اس کا جو ہو جائے گا اور اس کا نام دیکھیں اس کو نام دیکھیں تو آپ لانگسٹ کارپن چین نمبر یہاں سے کنا شروع ہوں گی جہاں سے جو ہوگا وہ سب سے قریب ہوتا ہے یہاں سے قریب تھا تو آن سو چاہے ہوں گا ٹھیک ہے 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 اس کو نیمیگ بھی آپ نے سمجھل ہوگی یہ سارے کچھ جو ہے وہ ایک ہی اس کی آئیسومرز کی پاس کی جائے تو اس کے ٹو آئیسومرز ہوتے ہیں اسی طرح اور اس کے بعد سی پور ایچ نائن کو ایچ کی وہ کی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہے جو ہے وہ ٹین آئیسومرز ہیں ٹھیک ہے اور سی پائیو ایچ ایچ کے ڈھیل سارے آئیسومرز ہیں ٹھیک ہے یہ آئیسومرز آگے اور یہ بھی آئیسومرز ٹھیک ہے سیچ پوراکسلیکی اس کی نیمیگ ہے تو اس کی پوراکسلیک ا 모르د part나� Omega ٹھیک ہے یہ Yeah یہ کاربن کاربونی برماؤکسلیک ہو کیں consultation کیا ہے مجید یہ کاربن رہے کاربن ہو گئے ہمیشہ نمبر ڈیابن ہو گئے اس کا نام کیا ہو گا ٹو اتھائل ٹو پoneٹ اس کی پڈاد منیر کیام ٹھیک ہے اس کا نام دیکھنا ہے ٹو ٹو پو ٹو ٹ میں ٹ فور فور ڈائی بیتائی پینٹانوی جیسے پینٹانوی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ آ جاتا ہے اسی طرح یہ آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے ہم یہ بات جب کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کارباکسٹک ایسٹ کی کوئی آئیسومر جاؤ گے کارباکسٹک ایسٹ کے آئیسومرز اسی ہی نہیں ہوتے کیونکہ دیکھو یہ جو چیز ہے یہ کہیں ہوتا نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کو مووو نہیں کرتے جہاں بھی مووو کریں گے تو نیمنگ جب شروع ہوگی تو یہ کاربن نمبر بن ہی ہوگا تو آپ کو ایک ہی چیز آپ کو باہ باہ کارباکسٹک ایسٹ کی جو ہیں وہ آئیسومرز جو ہیں وہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہاں پر آئی آئی آئرگینک کمیسٹری جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے آئی ہوپ آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ خوش بھی سکتے ہیں آباد میں آکر مجھ سے اور اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں انشاء گرام پر ہمیں ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹس بھی مل سکیں اور آپ جو ہیں وہ ہمیں انسٹا پر ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کی بھی سبسکرائب کوئیں لائک کوئیں اس ویڈیو کو کی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنتی ہیں ٹھیک ہے اور پلیز شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے کے تو نوافق ہوگوں بہت سارا خیال دکھے گا تینکیو اینڈ آبائی